امریکہ میں جب ایک قیدی کو فانسی کی سزا سنائے گئی تو وہاں کے کچھ سائنس دانوں نے سوچا کیوں نہ اس قیدی پر کچھ تجربات کیے جائیں قیدی کو بتایا گیا ہم تمہیں فانسی دے کر نہیں ماریں گے بلکہ زہریلا کوبرا سامپ دسار کر ماریں گے اس کے سامنے بڑا زہریلا کوبرا سامپ لائے گیا اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو کرسی سے بان دیا گیا پھر اس کو سامپ نہیں بلکہ دو سیفٹی پینے چوبائے گئی قیدی کی کچھ سیکنڈ میں ہی موت ہو گئی پوس مارٹم کے بعد پایا گیا کہ قیدی کے جسم میں سامپ کے زہر جیسا ہی زہر ہے اب یہ زہر کہاں سے آیا جس نے اس قیدی کی جان لے وہ زہر اس کے جسم نے صدمے میں چاری کیا تھا اس کے بعد سائنس دان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے ہر عمل سے مصبت یا منفی توانائی بنتی ہے اور ہمارے جسم میں اسی کے مطابق ہارمونز تیار کرتی ہے یاد رکھو سیمیٹی فائی فیصد بیماریوں کی وجہ منفی سوچ ہوا کرتی ہے آج انسان خود اپنی منفی سوچ سے خود کو ختم کر رہا اپنی سوچ ہمیشہ مصبت رکھیں اور صدا خوش رہیں پچیس سال کی عمر تک ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا زندگی خوصورت ہے اس لئے ہمیشہ خوش رہیں موسیقی موسیقی